اگر سرکار آپ کے کوٹے کے ساتھ کوئی بھی چھڑخانی نہیں کر رہے ہیں انہیں الگ سے دے رہی ہے تو دکت کہاں پہ ہے آپ لوگوں کو کون سی پریشانی سرکار قانون بنانے والی ہے پارلیمنٹ سے قانون بنتا ہے قانون میں ترمیم کی جاتی ہے اور جبکہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم چھڑخانی نہیں کریں گے تو اگر انہیں دے رہے ہیں تو فرق کیا ہے اگر سرکار یہ بات کہتی ہے کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے یہ آئین کے تحت یہ فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر کیوں رجوری پنچ میں انٹرنیٹ بند رہا پھر کیوں پنچ رجوری کی ہی صرف یہ بات نہیں بلکہ کشمیر کے شوپیان میں کشمیر کے اوڑی بارہ مولا میں وہاں پر جو نوجوان اس کمیونٹی کا جس نے تالی بھائی نے کہا کہ جس نے چار کتابیں پڑھی ہیں اس کے گھر کے باہر بھی پولیس کا پہرہ کیوں کس بات کا ڈر ہے اسی بات کا ڈر ہے نا کیونکہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے آپ کا یہ فیصلہ غیر آئینی ہے جو تلوے چاٹنے والے ہیں وہ تو پھر نہیں جائیں گے نا مچارے اور ہم آج آپ کے چینل کے ذریعے سے گزارش کرنا چاہتے ہیں ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ قوم اس لائن پہ بھی کھڑی ہوئی ہے کہ آپ کا سوشل بائی کاٹ کر دے گی نکل جائیے اس جماعت سے جس نے آپ کے بچوں کا قتل کیا اور ہمارے نام استعمال نہ کریے ہماری کمیونٹی کا نام استعمال کر کے آپ وہاں پہ لوگوں کو بے حکوف نہیں بنا سکتے آپ کو شرم نہیں آتی جو رولنگ پارٹی آپ کے بچوں کے گلے کاٹ رہی ہے آپ پر کاسٹ کو شرول ٹرائب دے رہی ہے آپ کے جنگل آپ کے ندی نالے آپشار آپ سے چھین رہی ہے آپ کے کلم چھین رہی ہے آپ کے بچوں کے ہاتھوں سے آپ جا کے وہاں پہ ڈرامے کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ چالیس بندے جا کے جناب ہم نے وہاں پہ بیت اللہ شریف کے سامنے جا کے رہنہ صاحب آپ کے لئے دعا مانگی شرم کرو یار کچھ آپ دیکھئے جناب کسلے تین مہینے سے جمہو کشمیر کی گجر بکروال عبادی کے لئے ایسا محل بنایا ہوا ہے جیسے ہم پتہ نہیں کتنے بڑے ٹررسٹ ہیں ہمیں جلو میں بند کیا جا رہا ہے جناب ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم نیشنلسٹ بنے رہے ہم نے ہمیشہ ہندوستان کا جھنڈا اٹھا کے رکھا اور اس کی سزا یہ ملتی ہے اور بی جے پی کے ایسٹی مورچا کے لوگا کہ ہمیں ریپرزنٹ کرنے والے نہیں ہیں اس قوم کا نوجوان اپنے حقوق کے لئے لڑنا جان چکا ہے اور وہ اپنی لڑائی لڑے گا کہ نصار میں تری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے نہ کوئی سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے جس مجھا بچا کے چلے نظر جھکا کے چلے کہیں سارے گجر بکرواہ لوگوں نے پہاڑی لوگوں کو جو ہے وہ مبارک بات بھی پیش کی ہے وہ ان کے پاس گئے ان کو گلے لگائے مٹھائیں دی آپ تو اپوز کر رہے ہیں وہ لوگ مبارک دے رہے ہیں جس بچے نے چار کتابیں پڑھی ہوں گی اس کے گھر کے پر اوپر بھی پولیس کا پہرہ تو کیا یہ تین سو ستر کی طرح کے حالات نہیں ہیں یہاں پر بنانے کی کوشش کی جاری بہرحال ہمارا جو گزارش آپ سے یہ ہے آج جو اکھٹے ہونے کا ہمارا مقصد یہ تھا ایک تو ہم گورنمنٹ کے جو یہ انٹی ٹرائبل بل ہے اس کی مخالفت کرتے تھے کرتے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں چھے فیبر بری ہر سال جمہو کشمیر کی گجر بکروال کمیونیٹی جمہو کشمیر کے جو اصلی ٹرائبلز ہیں وہ کالا دن منائیں گے کیوں ہمارے ٹویٹرز اکاؤنٹ کو جو ہے لکھا جاتا ہے گورنمنٹ کے طرف سے کیا ہمارے ہاتھ میں پتھر ہے کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں کلم ہے اور اس قوم کا نوجوان ٹرائبل کمیونیٹی پڑھنا چاہتی ہے ٹرائبل کمیونیٹی پتھر نہیں مارنا چاہتی یہ نوجوان پڑھنا چاہتے ہیں یہ نوجوان مینسٹریم میں آنا چاہتے ہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہو آپ حراس کر رہے ہو آپ قوم کے نوجوانوں کو حراس کر رہے ہیں میں اگر کہیں بڑے گجر جو سیاسی لیڈر ہے ہماری اس کومنیٹی سے گجر بکروال کومنیٹی سے دیار سپیچ لیس دیار سائننٹ ہاں یہ بہت ضروری بات کہی ہے آپ لوگ تو لڑنا چاہتے ہو لیکن وہ لڑنے کے لیے نہیں وہ کہہ رہے گے کہ سر سرکار جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں کیا کانسٹیجوشن آف انڈیا کے اندر جو آرٹیکل 342 ہے وہ کس لیے رکھا آرٹیکل 342 اس کے کچھ کرائیٹیری آز ہیں اس کے اندر پانچ کریکٹرسٹک سے کیا جتنی بھی کومنیٹیز کو آج انہوں نے انکلیوڈ کیا ہے کیا وہ اس کٹیگری میں فال کرتے ہیں ہم تو کانسٹیجوشن کے لڑائی لڑ رہے ہیں ہم وہ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ آپ کا کانسٹیجوشن بنانے والے کون اس کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ کون اور جس وقت اس کی دھجیاں اڑانے کی بات آتی ہے تو آپ وہ سارے آرٹیکلز اور وہ ساری چیزوں کو بھولنے کے بعد آپ جا کے کس طرح کے لڑس کو پاس کریں ہم تو وہ چیز کریں کہ کانسٹیجوشن کے دھجیاں تو آپ پڑھا رہے ہو یہ ایک فیک کمیشن کی ریپورٹ میں بنایا ہے اور اس فیک کمیشن کیوں مانتے آپ یہ فیک ہے بند کمرو میں جو کمیشن بنایا جائے جس کی کوئی تحقیق نہ ہو انویسٹیگیشن نہ ہو سٹیکھولڈرز کو آن بورڈ نہ لیا ہو بات چیت نہ ہوئی ہو پتہ نہ لگایا جائے اس سے پہلے 91 میں جب یہ ہے اس سے پہلے جو کمیشن جتنے بھی بنایا گیا انہوں نے ان کے فیور میں ریپورٹ کیوں نہیں دی اور آج جسٹیج جیڈی شرمہ کی جو ریپورٹ آئی ہے اس نے کیوں صرف ایک ہی ریپورٹر اسی کمیشن کی ریپورٹ نے کیوں کہا کہ یہ ڈیزرگ کرتے ہیں اگر 91 سے پہلے یہ ڈیزرگ نہیں کرتے تھے تو 2023 میں کیسے پتا چلا ان کو یہ ڈیزرگ کرتے ہیں اور کل لوگوں کو ڈیزرگ شو کیا ہے جو برامنس ہیں راجپوتھ ہیں جو سید ہیں مرزا ہیں جو اپر فارورٹ کلاسز ہیں جن سے ایکسپلائٹ ہو کے ہمیشہ ڈیول ٹرائپ کا درجہ اسی لیے دیا تھا کہ تاکہ ہم بھی دیش کی ڈیولپنٹ میں اپنے لوگوں کے جو ہمارے لوگ بھی آگے باڑھ سکیں مرکیزی سرکار کی جانیب سے اسی اسٹی بل کو جو پاس کر دیا منظوری دی دی گیا اور اس کے بعد اب آج ڈسکیشن کے لیے گجر بکروال سمدائی سے کئی سارے بڑے سوشل اکٹیویسٹ اور وکیل حضرات ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ سرکار کی جانب سے غلط فیصلہ لیا گیا ہے اور سرکار نے گجر بکروال طبقے کے ساتھ ایک بہت بڑا دوکھا اور فراڈ کیا ہے حالانکہ سرکار بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ دس پرسنٹ کا جو کوٹا ہے ریزرویشن کا وہ سیپریٹ ہے پہاڑی قبیلے کا الگ ہے اور گجر بکروال سمدائی کا الگ ہے لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سرکار کا ایک غلط فیصلہ ہے جس کے خلاف یہ لگاتار آواز اٹھاتے رہیں گے آج کے اس پینل میں ہمارے ساتھ چودری ایڈوکیٹ انور صاحب ہیں گفتار احمد چودری صاحب ہیں چودری طالب صاحب ہیں اویز صاحب ہیں اور ساتھ اکرم صاحب ہیں ممتاز صاحب ہیں صادق صاحب ہیں یہ سب لوگ اپنی اپنی بات رکھیں گے سیدھا پہلے بات چیت کریں گے انور صاحب کے ساتھ سر سیدھا سیدھا گورنمنٹ کا کہنا ہے الگ ایڈمیسٹریشن کا کہنا ہے کہ جو گجر بکروالوں کا دس پرسنٹ ہے وہ سیپریٹ ہے پہاڑیوں کا دس پرسنٹ سیپریٹ ہے تو پھر یہ ذاتی لڑائی اب کس کے خلاف لڑ رہے ہیں جب آپ کے کوٹا کے ساتھ کوئی بھی چھڑخانی نہیں کی جاری ہے اس کے بعد بھی یہ جلسے جلوس یہ پروٹیسٹ یہ ریلیاں یہ پریس کانفرنس کیا مقصد ہے آمی صاحب آپ تو بہت خوبی جانتے ہیں کہ یوم اول سے ہی ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ غیر آئینی غیر قانونی چیز کوئی نہیں ہونی ہے کیسے غیر آئینی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں دیکھیں جن لوگوں کو شیڈول ٹرائب دیا گیا جن کے بارے میں بل منصور کیا گیا پارلمنٹ کے اندر وہ لوگ کون ہیں کیا وہ بیسیک ریکوزٹس بیسیک جو شرائط ہیں کیا وہ کوالیفائی کرتے ہیں اس میں برہمن ذات ہے راج پوتھ ہے سائد ہے بخاری ہے کیا یہ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں بیسیک جو ریکوزٹس ہیں ہمیں یہ نہیں ہے کوٹا بدن کوٹا وہ بھی ایک بات ہے وہ نہیں ہو اگر ابھی تو اس کے خدوخال آئے نہیں تمام طرح قوانین کے جب وہ بھی سامنے آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ سر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی گریب ہیں ہم بھی بالکل ایسے ہی زندگی جی رہے ہیں جس طریقے سے گجر بکروال لوگ جیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ فائنیشنلی ایکنومیکلی اور ایڈوکیشنلی بیک ورڈ کلاسز میں آتے ہیں امیر صاحب امیر صاحب اس کے لیے ایکنومیکلی ویکر سیکشن کو ٹین پرسنٹ ہے اس کے لیے وہ جو بی بارڈر علاقہ کے لوگ ہیں یہ ساتھ اس کے ایل سی ہے ایکچول لائن اف کنٹرول وغیرہ دوسری پھر پی ایس پی کتنی تھی آپ کیا اس میں یہ محدود ہو کے لیے اگر انہیں الگ سے دیا جا رہا ہے دیکھ لیکی وہ تو پارلیمنٹ آف انڈیا دیکھ گا سر جو کمیونٹیز کوالیفائی نہیں کرتی ہے آئینی طور پہ بابا بھیم راو امبیت کر کے کانسیچوشن پہ ایک ضرب کاری ہے یہ سر پارلیمنٹ پہ آپ بروسہ کرتے ہیں دیکھیں پارلیمنٹ پہ اگر پارلیمنٹ سے کانون بن رہا سردار بنا رہی ہے تو اس میں دکت کیا ہے وہاں ایک بریوٹ مجارٹی ہے ایک پارٹی کی وہ کچھ بھی کانون بنا سکتی ہے ہم وہی تو کہہ رہے ہیں ہم اس کی کانونی طور پہ لڑائی لڑیں گے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں میں تالیب صاحب کے پاس جاتا ہوں تالیب صاحب مجھے ایک ہی جواب آپ سے چاہیے اگر سرکار آپ کے کٹے کے ساتھ کوئی بھی چھڑخانی نہیں کر رہے ہیں انہیں الگ سے دے رہی ہے تو دکت کہاں پہ ہے آپ لوگوں کو کون سی فریشانی سرکار کانون بنانے والی ہے پارلیمنٹ سے کانون بنتا ہے کانون میں ترمیم کی جاتی ہے اور جبکہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم چھڑخانی نہیں کریں گے تو اگر انہیں دے رہے ہیں تو فرق کیا ہے دیکھیں آمیر صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ مسئلہ کسی کو شیڈول ٹرائب دینے یا نہ دینے کا نہیں ہے بلکہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس ملک کے دیش کی قانون کا کیا کریں اس ملک کی کانسٹیچوشن میں آئیڈیا آف ریزرویشن ہے اس کا کیا کریں اس ملک کی بہت ہی مشہور جس نے بے شمار ٹرائبز کو شیڈول ٹرائب میں داخل کیا لوکور کومیٹی اس کا کیا کریں اس دیش کے اندر جو ٹرائبز ہیں ان کی بیک ورڈ نیس کا کیا کریں آپ کے سامنے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ دو پرسنٹ ان کی لٹریسی ریٹ ہے ٹائمس آف انڈیا کے دوزار گیارہ کے سروے کے حساب سے اور نائنٹی فائی پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے یہاں کی برامان آبادی کا تو ان کا مطلب یہ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہمارا کیس ہی نہیں ہے ہمارا کیس یہ ہے دیکھیں جب گدیوں کو ملا کسی نے ایدراز کیا ایڈوکیٹ انور چودری صاحب تب بھی بہت بڑے لیڈر تھے تب بھی لوگوں کی بات کرتے تھے وکیل تھے کیا بات کی نہیں کی کیوں نہیں کی وہ ڈیزرف کرتے تھے ہم نے ویلکم کیا سپیز جو ہمارے مذہب کی بھی نہیں ہے ہم نے کبھی کہا نہیں کہا شینہ کو دیا گیا درد کو دیا گیا ہم نے کبھی کہا بارہ ٹرائبز لدھاک سے انکلیوڈ ہوئے کسی نے کچھ کہا نہیں کہا ہارٹی کمیونٹی کو دیا ہماری جتنی سکت تھی ہم نے مخالفت کی یہ تو اپر کاسٹ ہے پارلیمنٹ میں کانون بنانے والے لوگوں کو دکت نہیں ہے تو آپ کو کیوں ہے پارلیمنٹ میں کانون بنانے والے لوگوں کو انور صاحب نے بتایا آپ کو کیوں ان کے پاس بریوٹل مجورٹی ہے اور بدقسمتی سے اس ریاست جمہو کشمیر کے اندر جو ان کا پریزیڈنٹ ہے اس پارٹی کا وہ بھی اسی زمرے کے اندر آتا ہے جن کو سیوڈول ٹرائبل بنا کے شیوڈول ٹرائبل کے زمرے میں لائے جا رہا ہے ایک بات تو یہ ہے اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے رولنگ پارٹی وہ ان کا مسئلہ لیکن ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم تو کانسٹیٹوشن آف انڈیا کو مانے کی رولنگ گورنمنٹ رولنگ پارٹی کو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارا یہ کیس ہے ہی نہیں سب کٹیگرائزیشن کا اب کٹیگرائزیشن کیا کریں گے بتائیے ایک میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں کیاٹیگرائزیشن تو وہ ابھی جیسے انور صاحب نے کہا کہ کوٹا ویدن کوٹا کا ججمنٹ بھی ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں آیا ہے اس پہ کیا کر لیجئے گا ایک گزارش دوسرے نمبر پہ ایک باڑے کے اندر دو دو بیڑے آپ کو سب کو دے کے آپ کو دو بیڑے دے دیں مجھے دے دیں گفتار صاحب کو دے دیں انور صاحب کو دے دیں ان سب ساتھیوں کو دے دیں ان میں سے یہ ساری بیڑے اسی کی ہو جائیں گی جو تمہیں پیٹ کے چلا جائے جو طاقت والا ہوگا تو ظاہر ہے وہ پہلوان ہمارے ہاتھ بھی کھلے ہوتے تب بھی پیٹتا اب جب ہاتھ بنے ہوئے ہیں ہمارے بریوٹل مجورٹی کی وجہ سے ہم بات نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو ہمارے لوگ کہاں تھے ایڈوکیٹ انور چودری صاحب ایڈوکیٹ آزم صاحب اویس صاحب پنامہ چوک میں صرف وہاں سے گزر رہے تھے ان کو آریسٹ کر لیا بات تک نہیں کرنے دی میرے اوپر چھاپے لگائے گئے جو گفتار صاحب راجوری میں تھے وہاں پہ بات نہیں کرنے دی گئے مطلب جو جس بچے نے چار کتابیں پڑھی ہوں گی اس کے گھر کے پہ اوپر بھی پولیس کا پہرہ تو کیا یہ تین سو ستر کی طرح کے حالات نہیں ہیں یہاں پہ بنانے کی کوشش کی جاری بہرحال ہمارا جو گزارش آپ سے یہ ہے آج جو اکھٹے ہونے کا ہمارا مقصد یہ تھا ایک تو ہم گورنمنٹ کے جو یہ انٹی ٹرائبل بل ہے اس کی مخالفت کرتے تھے کرتے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے سر میں گفتار صاحب کے پاس جاؤں ہوں گفتار صاحب ملک ہندوستان کے اندر ایک بڑی آبادی ہے ٹرائبلز کی وہ لوگ ملک ہندوستان کے الگ اندر الگ الگ ریاستوں میں خاموش بیٹھے ہوا ہیں وہاں سے کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے کوئی نیشنل میڈیا پر کوئی کوریج نہیں آ رہی ہے ان کا کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا ہے لیکن جمہو کشمیر کے ٹرائبلز کو اتنی دکت آمیر صاحب دکت جو ہے وہ پورے جمہو کشمیر کے ٹرائبلز کو this is very unfortunate کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جمہو کشمیر کی تیسری بڑی کمیونیٹی گجر بگروال کمیونیٹی اور اس کے جتنے بھی پڑے لکھے نوجوان تھے وہ ایکٹیویس تھے وہ ہمارے وقلہ حضرات تھے ہر انسان کو حراس کیا گیا اگر اگر سرکار یہ بات کہتی ہے کہ سب چنگاسی اگر سرکار یہ بات کہتی ہے کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے یہ آئین کے تحت یہ فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر کیوں رجوری پنچ میں انٹرنیٹ بند رہا پھر کیوں پنچ رجوری کی ہی صرف یہ بات نہیں بلکہ کشمیر کے شوپیان میں کشمیر کے اوڑی بارہ مولا میں وہاں پر جو نوجوان اس کمیونیٹی کا جس نے طالب آئی نے کہا کہ جس نے چار کتابیں پڑی ہیں اس کے گھر کے باہر بھی ہو لی اس کا پہرہ کیوں کس بات کا ڈر ہے اسی بات کا ڈر ہے نا کیونکہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے آپ کا یہ فیصلہ غیر آئینی ہے جب پانچ اگست دوہزار انیس کی گئی کیا چھے فیبربری کو جمہو کشمیر میں ویسا محول نہیں بنایا گیا اور میں کہتا ہوں ہم سب کہتے ہیں کہ چھے فیبربری ہر سال جمہو کشمیر کی گجر بکروال کمیونیٹی جمہو کشمیر کے جو اصلی ٹرائبلز ہیں وہ کالا دن بنائیں گے کیوں ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو جو ہے لکھا جاتا ہے گورمیٹ کے طرف سے کیا ہمارے ہاتھ میں پتھر ہے کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے ارے ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں کلم ہے اور اس قوم کا نوجوان ٹرائبل کمیونیٹی پڑھنا چاہتی ہے ٹرائبل کمیونیٹی پتھر نہیں مارنا چاہتی یہ نوجوان پڑھنا چاہتے ہیں یہ نوجوان مینسٹریم میں آنا چاہتے ہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہو آپ حراس کر رہے ہو آپ قوم کے نوجوانوں کو حراس کر رہے ہو میں گفتار صاحب آپ کے پاس ہوں گا اویس بھائی آپ سے ایک سوال پہلے پوچھ لیتا ہوں میں کہیں سارے گجر بکرواہ لوگوں نے پہاڑی لوگوں کو جو ہے وہ مبارک بات بھی پیش کی ہے وہ ان کے پاس گئے ان کو گلے لگا ہے مٹھائیں دی آپ تو اپوز کر رہے ہیں اور وہ لوگ مبارک دے رہے ہیں میں جانا چاہوں گا میں آپ کے پاس بھی ہوں گا طالب صاحب سر مائک مائک کلوز کر رہا ہے جو آپ نے بڑا ضروری سوال پوچھا ہے دیکھیں جمہو کشمیر کی تھرڈ لارجس پاپولیشن ہے جمہو کشمیر کی گجر بکرواہ لابادی جتنے بھی لوگ ہیں اس کمیونیٹی کو ایسٹی مورچہ بی جے پی کا ریپرزنٹ نہیں کرتا اور ایسٹی مورچہ کے وہی لوگ وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے جو ان کا مینیفیسٹو ہوگا جو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر سن کو بولیں گے ان کا وہی رونا ہوتا ہے وہ قوم کو ریپرزنٹ نہیں کرتے قوم کو ریپرزنٹ وہ لوگ کرتے ہیں جو یونیورسٹی جیسی جگہ پہ جا کے لڑائی لڑ رہے ہیں پسلے دو سال سے وہ نوجوان لڑتے ہیں جو جمہو کشمیر کے ہر چورہے پہ ذلکار کے کہہ رہے تھے کہ جی ڈی شرما کمیشن رول بیک آپ دیکھئے جناب پسلے تین مہینے سے جمہو کشمیر کی گجر بکرواہ لابادی کے لیے ایسا محول بنایا ہوا ہے جیسے ہم پتہ نہیں ہمیں کتنے بڑے ٹیلریسٹ ہیں ہمیں جلو میں بند کیا جا رہا ہے جناب ہمارا قصور صرف اتنا ہے ہم نیشنلسٹ بنے رہے ہم نے ہمیشہ ہندوستان کا جھنڈا اٹھا کے رکھا اور اس کی سزا یہ ملتی ہے اور بی جے پی کے ایسٹی مورچہ کے لوگ آگا کہ ہمیں ریپرزنٹ کرنے والے نہیں ہیں اس قوم کا نوجوان اپنے حقوق کے لیے لڑنا جان چکا ہے اور وہ اپنی لڑائی لڑے گا تالیف صاحب آپ کے پاس آؤں گا سوال میرا آپ سے یہ رہے گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ہمارے پریزنٹ نہیں کرتے ہیں لیکن کئی بڑے گجر جو سیاسی لیڈر ہے ہماری اس کومنیٹی سے گجر بکروال کومنیٹی سے وہ بات نہیں کر پا رہے ہیں بہت ضروری بات کہی ہے آپ لوگ تو لڑنا چاہتے ہو لیکن وہ لڑنے کے لیے وہ کہہ رہیں گے سرکار جو کر رہے ہیں یہ بہت ضروری بات کہی ہے میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے سوال پوچھا کہ پورے ہندوستان کے اندر ٹرائبل کومنیٹی کو کیوں پرابلم نہیں ہے پورے ہندوستان کے اندر آپ ٹرائبل آرمی کو دیکھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہاں بلکل ٹرائبل آرمی بیم آرمی کے علاوہ ایک گروپ بیم آرمی بھی رہی ٹرائبل کی بات کر لیجئے ہست دیو کے جو سارے کے سارے جنگل آڈانی کو دے دیئے وہاں پہ ہمارے سارے ٹرائبل سڑکوں پہ ہیں جارخنٹ کا کیس لے لیجئے آپ وہاں سے ایکس چیز ہمارے چیف منیسٹر تھا ٹرائبل کومنیٹی سے چیف منیسٹر ہوتے ہوئے اس سے گرفتار کر لیا اسام کے اندر یہی مسئلہ ہے اسام کے اندر بھی جو ان کو ووٹ کے خاطر جو ہیں پلین میں رہنے والے لوگوں کو شڑول ٹرائبل دیا جا رہا ہے مانیپور کے اندر دیکھ لیجئے یہ سارے پورے انڈیا کے اندر شڑول ٹرائب سٹیٹس اور آئیڈیا آف ریزرویشن کو خمسک کرنے جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب کا گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اس آپ کے چینل کے ذریعے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے فون آئے جو بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں they want to resign بی جے پی جو ٹرائبل کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں گجر بکروار کمیونٹی سے آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے ایک لائن لگے گی جن کا ضمیر زندہ ہے جو ایماند جو تلوے چاٹنے والے ہیں وہ تو پھر نہیں جائیں گے نا مچارے اور ہم آج آپ کے اس چینل کے ذریعے سے گزارش کرنا چاہتے ہیں ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ قوم اس لائن پر بھی کھڑی ہوئی ہے کہ آپ کا سوشل بائی کارٹ کر دے گی نکل جائیے اس جماعت سے جس نے آپ کے بچوں کا قتل کیا اور ہمارے نام استعمال نہ کریے ہماری کمیونٹی کا نام استعمال کر کے آپ وہاں پہ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے آپ کو شرم نہیں آتی جو رولنگ پارٹی آپ کے بچوں کے گلے کاٹ رہی ہے آپ پر کاسٹ کو شرول ٹرائب دے رہی ہے آپ کے جنگل آپ کے ندی نالے آپ سے چھین رہی ہے آپ کے کلم چھین رہی ہے آپ کے بچوں کے ہاتھوں سے آپ جا کے وہاں پہ ایک ڈرامے کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ چالیس بندے جا کے جناب ہم نے وہاں پہ بیت اللہ شریف کے سامنے جا کے رہنہ صاحب آپ کے لئے دعا مانگی شرم کرو یار کچھ ایک دوسری گزارش جو ایک چیز میں گزارش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ وہ پوری ٹیم ہے جو لڑنے والی ہے ہم آگے بھی لڑیں گے جتنا ہم سے ہو پائے گا لیکن جن لوگوں نے پچھلے ستر سال سے گجروں کا ووٹ حاصل کیا اور پاور میں رہے ایم ایل اے بنے منسٹر بنے آج انہوں نے اپنے بچوں کو تیار رکھا ہے ان کو ایم ایل اے منسٹر بنائیں گے وہ کہاں سوئے پڑے ہیں آج سوال پوچھتے ہیں مجھے بڑا اقسوس ہوتا ہے اس قوم کے پاس اتنا بڑا لیڈر ہے اتنا بڑا شاید کسی قوم کے نہ کسی دوسری کمیونیٹی کے پاس اتنا بڑا لیڈر نہیں جس کا بڑے سغیر میں نام ہو جناب میاں الطاف صاحب ہمارے پاس ہیں ان کے خاندان کا پورا قرآن دیکھی آپ رول اس قوم کو بنانے میں کتنا بڑا اللہ کے بعد ان کا کتنا بڑا رول تھا لیکن آج وہ بچارے بات ہی نہیں کرتے اللہ جانتا ہے کیا مجبور مجبوری ہیں اللہ جانتے ہیں ووٹ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ووٹ کی بات ہوتی نا اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ووٹ کھسک جائیں گے تو پھر پی ٹی آئی کا پاکستان میں حال دیکھئے پورے ملک کی فوج پورے ملک کی اسٹیبلشمنٹ تمام پولیٹیکل سیاسی جماعتیں ان کے خلاف کھڑی نہیں لوگوں نے ان کو ساتھ دیا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تھے حق بات کر رہے تھے یہ لوگ اپنے پیسے اپنی بھیڑ اپنی بکریاں اپنے گھوڑے اپنے جانوروں کو بچانے کے لیے اپنی پرابرٹیز کو بچانے کے لیے اپنے ہوتلز جو ہندوستان کے اندر اور شاید پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں ان کو بچانے کے لیے بات نہیں کر رہے بڑی افسوسنا اور یہ صرف میں میاں صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں میاں صاحب زلفکار صاحب ایجاز ایمند خان صاحب پیج مہیدین صاحب کا ایک بالکل جتنے بھی گجر لیڈر سے ہیں یہ سب کے سب جاری میں آپ کے پاس آتا ہوں سر میرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ گجر قوم کیوں نے بات کی تمام نیتاؤں کی بات کی کہ وہ خاموش بیٹھے ہوا ہیں لیکن ایک الزام تو آپ لوگوں پہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ جو مرکزی سرکار ہے وہ کہہ رہے کہ آپ اس قوم کے نوجوانوں کو بڑھکا رہے ہو آپ غلط طریقے سے جو ہے وہ قوم کے اندر ایک انتشار پیدا کر رہے ہو اور آپ غلط طریقے سے خود کی سیاست چمکانے کے لیے خود کی لیڈرشپ کو چمکانے کے لیے یہ اپنے قوم کا غلط استعمال کر رہے ہو کس حد تک یہ بات سچا دیکھو آمیر بھائی بات جہاں تک رہی لیڈر بننے کی اور لیڈر اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی کہ ہم لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے جو لیڈر قوم قوم کے اوپر لیڈرشپ کر رہے ہیں میں وہی چیز کر رہا ہوں اس طریقے کی وہ دیکھو الزام لگانے والوں کا کام ہے الزام لگانا وہ ہم پر کیا کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ہم نے constitution پڑا ٹھیک ہے ہم نے اپنی ڈگریز کی ہم practice کرتے ہوئے انویر صاحب کو چالیس سال ہو گئے ہیں ہمیں بھی دس بارہ بارہ سال کوٹس میں ہو گئے ہیں کیا constitution of india جو article 342 ہے وہ کس لیے رکھا article 342 اس کے کچھ criteriaز ہیں اس کے اندر پانچ characteristics ہیں کیا جتنی بھی communities کو آج انہوں نے include کیا ہے کیا وہ اس category میں fall کرتے ہیں ہم تو constitution کے ڈائی لڑ رہے ہیں ہم وہ ڈائی لڑ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا constitution constitution بنانے والے کون اس کو implement کرنے والے لوگ کون اور جس وقت اس کی دھجیاں اڑانے کی بات آتی ہے تو آپ وہ سارے articles اور وہ ساری چیزوں کو بھولنے کے بعد آپ جا کے کس طرح کے لاز کو پاس کر ہم تو وہ چیز کریں کونسٹیوشن کے دھجیاں تو آپ بڑھا رہے ہو ٹھیک ہے جو لوگ اس کو protect کرنے کے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ as per constitution چلیے جو constitution کہتا ہے اس کے اوپر ہماری لڑای تو صرف وہ ہے نا کہ جو constitution میں لکھا ہے اس کے criteria's کو follow کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی بیچ میں جیسے پہلے discussion میں کہا گیا کہ اتنی ساری جو communities کو پہلے include کیا گیا تو تب ہم نے کے اندر جو criteria's آپ ان کی دھجیوں ڈاتے ہوئے کسی law کو pass کر رہے ہو ہم تو ان کو protect کرنے کی بات کرتے ہیں لڑھائی لڑنے چاہو گے آپ لوگ ہاں لڑ رہے ہیں مرتے دم تک لڑھیں گے کچھ ٹرین ہے انشاءاللہ کیوں نہیں اگر ہم constitution کو دیکھیں بکس کو دیکھیں laws کو دیکھیں جو پچھلے cases ہمارے سپریم کوٹ میں پینڈیں وہ سارے ہمارے حق میں ہیں اور انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اس کو لڑیں گے اور ضرور لڑیں گے سادیق چودری پیشے بارہ سال سے لڑائی لڑ رہے سید چودری دودھی گجر اسسوشیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے پیشلے بیس سال سے دودھی گجر کی لڑائی لڑ رہا ہے اور بیش شمار لوگ ہیں میں ٹائم ہو جائے گا میں نام اتنے سارے نام اور اتنے لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں اور پیشلے تین سال سے سڑکوں پہ جو آپ نے بیٹ دیکھی جمہ سامبہ کٹھوا کا گجر وکر وال ہے اور رجوری پنچ کے لوگ وہ بھی یہاں پہ لڑائی لڑائی لڑ رہے یہ الگ لگ نہیں ہے آپ بانٹنے کی بات مط کریں جمہ کٹھوا روڑوں پہ نکلنے کی ضرورت پڑی تو آپ نوجوان نکلیں گے بلکل نکلیں گے پہلے بھی نکلیں گے اور آگے بھی نکلیں گے اکرم ساب کے پاس سر آپ ایڈوکیٹ ہیں وکیل ہیں آپ کو ہیں وہ سیڈیزن کے فیور میں بنائے جاتے ہیں نہ کہ ایسے قانون جو سیڈیزن کے اگینسٹ ہو جس میں لوگ ریزنٹمنٹ شو کریں کہ یہ نہیں یہ ہمارے حق کے نہیں یہ تک نہیں ہے تو ان چیزوں کو مدنظر رکھ اور یہ جو قانون بنا ہے یہ ایک فیک کمیشن کی ریپورٹ پہ بنایا اور اس فیک کمیشن کیوں مانتے آپ یہ فیک ہے بند کمروں میں جو کمیشن بنایا جائے جس کی کوئی تحقیق نہ ہو انویسٹیگیشن نہ ہو سٹیکھولڈر کو آن بورڈ نہ لیا ہو بات چیت نہ ہو پتہ نہ لگا جائے اس سے پہلے جو کمیشن نہیں کرتے تھے تو دوزار تئیس میں کیسے پتہ چلا ان کو یہ ڈیزرو کرتے ہیں جو برامن راج پوت ہیں جو سید ہیں مرزا ہیں جو اپر فارور کلاس جن سے ایکس پلائیٹ ہو کے ہمیں شیڈیول ٹرائپ کا درجہ اسی لیے دیا تھا کہ ہم بھی دیش کی اپنے لوگوں کے جو ہمارے لوگ آگے بار سکیں سر میں انور صاحب کے پاس ہوں انور صاحب آپ کیوں پنامہ چوک سے ڈیٹین کیا تھا کیا قصور تھا کیا مجرم تھے آپ نے قصور کیا تھا جرم کیا تھا اپراد کیا تھا ہم صرف وہاں بیٹھے تھے سٹیچو کے نیچے امبید کر رہا ہو کہ سٹیچو کے نیچے بیٹھے تھے اور اس کا احتراج کر رہے تھے کہ یہ جو بھی ہو رہے ہے ٹھیک نہیں ہے درست نہیں ہے آپ نے پوچھا بہت سے سوال آپ نے پوچھا طالب صاحب سے کہ کیا بات ہے بہت سے جو لیڈر ہیں آپ کے خاموش ہے کیا کچھ ہے اس قسم کی بات ہے آپ نے مجھے فیض اے کھوپلٹ یاد آتا ہے کہ نصار میتری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے نہ کوئی سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے جس مجھا بچا کے چلے نظر چاہے ملازم ہے چاہے کوئی بزنس مین ہے چاہے کچھ بھی ہے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس قوم کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے گجر بکروال قوم کو بھی سرکار تو بار بار کہہ رہی ہم گجر بکروال وں مل کیا جا رہا ہے وہ تو سارے اس میں شیئر ہولڈر تو بن گئے چاہے وہ جنگلات کی زمین نے ہے چاہے وہ جہاں بھی ریزرویشن کی بات ہے وہ تو اس میں شیئر ہولڈر بن گئے آپ مجھے یہ بتا دیں کوئی ایک عامر صاحب کوئی ایسا سید بخاری یا برہمن جو موسم کی ویگریز موسم کا جیلتے ہوئے راستے میں مر گیا ہو اپنے مال مویشی کے ساتھ یا اپنے بال بچوں کے ساتھ کوئی یعنی موسم کی وجہ سے طوفان کی وجہ سے مر گیا ہو ایک مجھے مثال بتا دیں تو میں کہتا ہوں کہ چلو ٹھیک یہ یہ لوگ بھی سیمیلرلی سیچوئیٹڈ ہیں کوئی ایک مسال بتا دیں کب بھی کسی تھانے میں ایف ای آر ہی بتا دیں کہ یہ ایف ای آر درج ہوئی ہے بغیر گجر مقر وال کے جتنے موسموں کی اوخت ہیں یہ لوگ جیلتے ہیں یہ لوگ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں لوگوں کی زیادتیاں جیلتے ہوئے کس طرح سے اگر بیس مویشی لے کے جا رہے ہیں تو اپنے ٹھکانے پر صرف دس ہی لے کے پہنچتے ہیں گفتار صاحب کے پاس جاؤں گفتار صاحب آپ سے سوال ہے جس میں کئی بڑے گجر بکروال نیتہ لوگ تھے اور انہوں نے واپس آکے یہاں پہ کہا جناب ایسا تو کچھ نہیں ہے سرکار کوئی چھڑکھانے نہیں کرے گی ہمارا عدی کچھ ائرپورٹ کی تصویریں وائرل ہوئے کچھ جہاز کے اندر کی تصویر وہ کون لوگ تھے جو یہاں سے آپ لوگوں کی جگہ ہوم منسٹری میں جو ہے اس قوم تھا کہ پرکاسٹ کو شیڈول ٹرائب میں ایڈ نہ کیا جائے اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ یہی نوجوان سڑکو پر لڑتے رہے جن کی بات آپ نے کہ دے اور بی جی پی اور ہم وہی بات کہتے ہیں بی جی پی اور بی جی پی کے ساتھ جو لوگ ایفیلیٹڈ ہیں انہوں نے تو اپنی روٹی کی خاطر اپنی سیٹ کی خاطر وہی کام کرنا ہے جو ان کا آرڈر ہوگا جو بوسز کا آرڈر ہوگا اور ریسنٹلی جو پارلیمنٹ نے نوٹیفکیشن نکالا ہے گزٹ اس میں بھی آپ نے صاف طور پر دیکھ دیا کہ کسی قسم کی بیفرکیشن نہیں ہے کچھ برکار کے پاس بروٹ مجورٹی ہے طاقت کے زور پر ہم کہتے نا اگر آپ لوگ چیلنج کر سکتے ہیں اپوزیشن کی پارٹی کو ڈیویٹ کرنے کے لیے ہم نے ہزار بار کہا ہے ہم تو آج آمیر صاحب ہم بی جے پی کے چیف رینا صاحب کو کہتے ہیں کہ آئیں اگر ہمارے ساتھ آپ جا کے لوگوں کو بے وکر بناتے ہو اپنے دفتر میں بلا کر ان کو ٹافی اور مٹھائی کھلاتے ہو اگر آپ سچے ہو تو آؤ کمیونیٹی کے نوجوانوں کے ساتھ بات کرو جو سڑکوں پر ہیں آئیے بات کریں یہ اوپن لی چیلنج آئے آپ کے پاس آؤ گا ایک انتہائی اہم سوال ہے اور بہت مختصر سا جواب میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور سب چیزیں جو ہیں آن دی ٹیبل ہیں کیا آپ لگتا ہے کہ آپ کو ایک بار پھر پائدن مارچ ریزیوم کرنی چاہیے آپ پھر پھر رونوں پہ نکل چاہیے پھر پہلے والا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کیا کر پائیں گے سرکار کی سٹرکنس بہت ہے یہ کرنا آپ کے لیے لازم نہیں ہے دیکھئے جہاں تک سرکار کی سٹرکنس کیا سوال ہے دیکھئے یہ جمہو کشمیر کی گجر بکروال پاپولیشن جتنی بھی سارے بھارٹر ایریاز پہ رہتی ہے جناب کوم بیجی پی سے در جائے جناب باردی جنتہ پارٹی کے جو کچھ لوگ ہیں جیسے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جناب گجروں کا بلوک بنے گا پارٹی کا بلوک بنے گا جناب کونسٹیٹویشن آف انڈیا بھی تو کوئی بات ہے جناب کونسٹیٹویشن آف انڈیا کے اندر ہے کہ بات کیجئے لیکن جو پڑھا لکھا لکھا جب جیسے ہم پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں پاناما چوک سے ڈیٹین کیا جاتا ہے ہمیں نوجوان کٹھوہ سے لیکے بھلیسا تک اوڑی کرنا کا رہنے والا اپنے حقوق کے لیے لڑے گا اور سڑکوں پر نکلے گا چاہے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے اپیل کے اوپر سرکار کے جانب سے کوئی ایکشن لیا جائے گا بہت شکریہ آمیر صاحب بنیادی طور پہ کورٹ آخری امید رہتی ہے لیکن ابھی ہم نے کچھ تیار نہیں کیا کہ ہم کورٹ میں جائیں گے لیکن آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ ضرور گزارش کرنا چاہتے ہیں پوری کمیونیٹی سے نوجوانوں سے بزرگوں سے بہنوں سے کہ آپ حمت رکھئے جس طرح سے پچھلے دو تین سال سے ہم لڑ رہے ہیں آگے بھی راستہ جو بھی ہوگا منزل ہماری ایک ہی ہے انشاءاللہ راستے بدل سکتے ہیں سیم راستہ بھی رہ سکتا ہے بدلہ بھی جا سکتا ہے لیکن راستے ضرور بدلیں لڑائی لڑائی ہے انشاءاللہ لڑیں اور آخری وقت تک لڑیں پہلے کے مقابلے میں کوئی ڈر خوف ہے نہیں ظاہر آپ دیکھئے پہلے کے مقابلے میں ڈر خوف کیسے نہ ہوگا پوری ریاست کا جہاں پہ بھی عویس صاحب نے کہا یہ قوم ڈرتی نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے نا کہ پوری ریاست کے اندر جو بھی بچہ ان کو خسرات کو خیال بھی آتا ہوگا کہ اس بچے نے آٹھویں پاس کی ہوئی ہے لکھنا کچھ جانتا ہے سوشل میڈیا پہ اس کو بھی روک لیا اور ہماری تو سینئر ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ آنور چودری صاحب ہیں جس عدالت میں جاتے ہیں تو ججز بھی ان کا احترام کرتے ہیں ان کو اٹھا لیے پولیس ٹیشن میں لے گئے اور صرف اس لیے کہ ہم کونسٹیچوشن آف انڈیا کی بچا ہے کیوں نہیں اپشن ناومیدی کفر ہے سب سے پہلی بات ناومیدی کفر ہم نے کب کا اپشن نہیں اپشن بے شمار ہے لیکن سارے اپشن میڈیا کے اوپر بتا دینے وہ ٹھیک بات نہیں ہوتی یہ ضرور آپ کو بتا رہے ہیں پوری کمیونیٹی کو لڑائی جاری ہے انشاءاللہ لڑیں پکروال کمیونیٹی کے بہترین اکٹویس تھے چودری طالب صاحب گفتار صاحب صادق صاحب انور صاحب اور ہمارے ساتھ دو آزم صاحب تھے اکرم صاحب تھے اور ان تمام لوگوں نے اپنی بات رکھی ان کا کہنا ہے ان کا سرکار سے صرف یہ کہنا ہے کہ جو بھی سرکار کا فیصلہ ہوگا وہ سویدان کے مطابق ہونا چاہیے رولنگ بک کے تحت ہونا چاہیے اور جو ملنا چاہیے یہ پوز نہیں کر رہے ہیں کسی بھی کمیونیٹی کو ان کا عدیقار کیوں دیا جا رہا یہ پوز نہیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی قوم کو کیوں سرکار امپاور کر رہی یہ پوز اس چیز کو کر رہے کی کیا سویدان رولنگ بک ہے کیا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کیا جو سرکار یا جو قانون ہیں ان کے جو آرٹیکل ہیں کیا ان کو گورنمنٹ آف انڈیا اس وقت فالو کر رہی ہے اور اب ان کا ہی کہنا ہے کہ یہ نئی سٹریٹیجیز کے ساتھ ایک باری پھر سے جو ہے یہ گراؤن میں آئیں گے اور اس لڑائی کو لڑنے کی کوشش کریں گے اب نیکسٹ کیا رہتا ہے وہ یہی بہتر جانے کیونکہ وہ چیزیں ڈس کلوز نہیں کرنا چاہتے لیکن امید رکھتے ہیں حواتین حضرات جو بھی فیصلہ ہوگا مستقبل میں قوم کے حق کے لئے ہوگا اور جب تک پیمانے قوم کو مضبوط کرنے کی بات رہی گی تو یہ نوجوان سر اٹھا کر ہر آواز کو حکومت ہند تک پہنچانے کی شکریہ